ہوم ڈپارٹمنٹ کے اس حکم نامے کو ہم نے چلنج کیا جس کے ذریعے انہوں نے ترٹ ایلڈ کا جواز بنا کے آئی جی جل خانہ جات پنجاب کو ہدایت کی کہ دو افتوں تک اڈیالا جیل میں ٹارگٹڈ احزان کے خطشے کی پیشن نظر ہر قسم کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی جائے آئی جی جل خانہ جات کو جو حکم جاری کیا گیا اس حکم میں کسی قانونی پرویشن کو کوٹ نہیں کیا گیا کہ اس قانون کے اختیار کے تحت ان ملاقاتوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے یعنی کہ کوئی اختیار ملاقاتوں پر پابندی کا قانون ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے پاس نہیں ہے اس حکم نامے کو آج میں نے چیلنج کیا ہے اور وہ کیس سماعت کیلئے آج مقرر ہوا ہے امید ہے بارہ ایک وجہ تک یہ کیس جو ہے سنگل بینٹ کے سامنے آئے گا اور اس میں میں نے انٹریم انجنکشن کی درخواست بھی دائر کی ہے جس میں ملاقاتوں پر پابندی کے حکم کو معتل کرنے کی استعداد کی ہے لہذا بارہ سے ایک وجہ کی بیچ یہ کیس جو ہے وہ ٹیک اپ ہوگا جس پازل جج صاحب کو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو بڑی درمی علم ہو جائے گا صرف صرف مروت صاحب بتائیے جہا رات کو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر کیا فیصلہ کیا ہے کہ پیٹلے لونگ مارس کرنے جاریے کیونکہ امران خان کی سسٹر کہتی ہے کہ یہ میرے بھائی کو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آئے روز یہ جو غیر قانونی حکومتیں بنی ہیں ان کے اقدامات یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ بدستور نو مئی کے بعد کے عمل پوجاری رکھنا چاہتے ہیں لہذا اب قیادت نے سنجیدگی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں خان کی رہائی کے لیے اور اپنے منڈیٹ کی ریکووری کے لیے ہمارا اتجاج جو ہیں وہ پارلیمان سے باہر نکل کے سڑکوں روڈوں پہ اور آڈیالا جیل میں بھی ہونا سہی ہے اس حوالے سے آج کی یہ ڈیولپمنٹ کو دیکھا جائے گا کہ آج عدالت کیا کرتی ہے اور اس کے بعد اگر خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی ختم نہیں ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو الیکٹڈ پارلیمنٹریانز ہیں یہ سب آہ مل کے آہ جو بھی آہ اتجاج اس کا طریقہ دار وضع ہوگا اس کے مطابقے مدرامت کریں گے سر یہ اتجاج جو ہے وہ لانگ مارچ کی شکل بھی افتیار کا سکتا ہے یا ڈی چوک پہ ہوگا یا ادھر لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو بھی اتجاج ہوگا وہ اتجاج اس وقت تک ہوگا کہ یا تو یہ ہمیں بالکل کو چل لیں فتمی کر دیں کہ ان انسانوں کی زندہ رکھنی کی ضرورت نہیں ہے یا پھر ہم عوام پاکستان کو ان کا لیڈر بھی واپس دلائیں گے اور اپنا منڈیٹ بھی ریکاور کرائیں گے ہمارا اتجاج برامن رہے گا یہ بے شک برامن نہیں رہتے ہیں وائلنس کرتے ہیں ظلم و جبر کرتے ہیں جو ابھی تک ہمارے ساتھ کرتے آئے ہیں ہم برداشت بھی کریں گے اور اس کے باوجود ہی اپنے اتجاج جائری رکھیں گے سر پیٹی آئی کنان جو ہے ان ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے جو بور دیا ہے آپ لوگوں کو منڈیٹ دیا ہے وہ خان کو باہر نکالنے کا دیا تھا لیکن آپ لوگوں مل کے جو بھی اتجاج کا طریقہ تار وضع ہوگا اس کے مطابق مدرامت کریں گے سر یہ اتجاج جو ہے وہ لانگ مارچ کی شکل بھی اختیار کا سکتا ہے یا ڈی چوپ پہ ہوگا یا ادھر اڑیالا جی لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو بھی اتجاج ہوگا وہ اتجاج اس وقت تک ہوگا کہ یا تو یہ کن کو چل لیں فتم ہی کر دیں کہ ان انسانوں کی زندہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے یا پھر ہم عوام پاکستان کو ان کا لیڈر بھی واپس دلائیں گے اور اپنا منڈیٹ بھی ریکار کرائیں گے ہمارا اتجاج برامن رہے گا یہ بے شک برامن نہیں رہتے ہیں وائلنس کرتے ہیں ظلم و جبر کرتے ہیں جو ابھی تک ہمارے ساتھ کرتے آئے ہیں ہم برداشت بھی کریں گے اور اس کے باوجود ہی اپنے اتجاج جائری رکھیں گے سر پیٹی آئی کارکنان جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے جو وورٹ دیا ہے آپ لوگوں کو منڈیٹ دیا ہے وہ خان کو باہر نکالنے کا دیا تھا لیکن آپ لوگوں کی جو پیش رافت ہے وہ بہت سلو جا رہی ہے کیا کہیں گے سر پاکستان طریقے انصاف کے ورکت خان سے لگاؤ اور محبت رکھتے تھے اور اسی لگاؤ میں آہ وہ آہ گیادت کیلئے کبھی کبھار غصے کا اظہار کرتے تھے ان کا حق بنتا ہے آہ کیونکہ انہی ورکرز ووٹرز کے توفیر پاکستان طریقے انصاف کو ملک برنے دو تائیسے زیادہ اکثریت بری ہم پوشش کر رہے ہیں بارپور کہ انہا مسائد علاق کے باوجود جس طریقے سے بھی ممکن ہو اپنے لیڈر کو آہ بازیاب کرائیں کیونکہ یہ قانونی طور پر اندر نہیں ہے اس کو مقبی سمجھا جائیں اور جو منڈیٹ انصوروں نے سوری کیا ہے اس کو ریکار کرا سکتا ہے آئے سر لاز سنڈے جو ہے وہ آپ نے احتجاج کیا ریلی نکالی لہور رہے ہیں تو ایک صافی کے سوال پر مریم نواز صاحبہ نے ایک دیام لیا کہ غیر جمہوری عمل جو ہے یہ احتجاج کا یہ کسی کو نہیں کرنے رہے ہیں ابھی اگر احتجاج کی قول دیتے ہیں تو پنجاب جو گورنمنٹ اس کی طرف سے سخت لگتا ہے کہ کوئی ردعمل آئے گا تو آپ اس بارے میں کیا تھے ابھی تک تو پنجاب گورنمنٹ کئی سخت ردعمل ہے سارا ردعمل تو انہی کا ہے آپ دیکھیں پنجاب نے ہوا کیا ہے دو سالوں میں اتنا تو سمر جوشن اور ابن زیاد نے کربلا میں جو حشر کیا تھا اسی کو انہوں نے پورے پنجاب میں لاغور کیا ہوا ہے حشر کا سما ہے ظلم و جبر ہیں اور وہ محتربہ جو فرماتی ہیں کہ میں یہ کروں گی میں وہ کروں گی میں صرف اتنا ہی کہنے